سعید رضی اللہ عنہ کے تعلق سکتے ہیں آپ کا خبول اسلام تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست جب ہوئی یاد رکھیں تو اولین لوگوں میں سے آپ تھے جس نے اسلام قبول کیا اور آپ کی عمر جب 20 سال کے آپ نوجوان تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا اور کسی کو اس میں شبہ نہیں تھا کہ یہ کام سعید کر سکتے چونکہ ان کے والد خود زید جو اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے سب کو پتا تھا یہ لڑکا بھی تو وہی کریں گا جو ان کے والد نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت دے کر آئے تھے جس کی تلاش میں ان کے والد تھے اور جس کی دعوت یہ بھی دے رہے تھے کہ بتوں کے سامنے خربانی مت کرو ان کو نظریں مت چڑھاؤ ان کی عبادتیں مت کرو ان کے سامنے مت جکو یہ سب غلط ہے اور اسی وجہ سے مکہ سے نکالے گئے تھے مطلب اپنے شہر سے نکال دیئے گئے تھے اس سے عبادی پتا چلتی حق بات جب کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کے خاندان اس کے شہر اس کے ملک والے اس کو نکال دیتے ہیں اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور اس زمان میں ہی ہوتا لوگ بستی سے یا تو ختم کر دیتے تھے ختم نہیں کر سکتے تو بستی سے نکال دیتے تھے بہرحال تو بیس سال کی عمر میں بلکل ابتدائی اولید مسلمانوں میں سے یہ بھی ایک مسلمان ہے یاد رکھی اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں جیسا ان کے والد خلصی کے تلاش میں تو یاد رکھیے اور انہوں نے جو اپنے بیوی کو بھی دعوت دی جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انگرہ فاطمہ تھا فاطمہ منت خطاب یاد رکھیے تو ان کو بھی دعوت دی یاد رکھیے دونوں میاں بیوی جو مسلمان ہو گئے اور ہم جانتے یاد رکھیے جو مسلمان ہونے کے ناتے افتدائی دور میں لوگوں کو تکلیفہ ہے ان دونوں میاں بیویوں کو وہ ساری تکلیفہ آئی اور یہ بات بھی بڑی مشہور اور معروف ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کیے وہ ان دونوں میاں بیوی کی دعوت پر ہی ہوا یہ بات بھی آپ لوگ ہم جانتے ہیں یہ گوہ ان کی ایک فضیلت میں سے بڑی فضیلت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی ان دونوں مطلب بہن اور بہن ہوئی یہ دو صحابہ اور ایک صحابیات کی دعوت کے اوپر آئے پورا واقعہ برحال آپ جانتے ہیں تفصیلات میں سمجھ تو جانے کی ضرورت نہیں بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ناراض تھے ایک بار اور قتل کی ارادے سے گھر سے نکلے جب نکلے تو ایک صحابی نے دیکھ لیا جب تیور دیکھے تو سمجھ گئے ننگی تلوار لے کے عمر نکلے تو کچھ ہونے والا ہے پوچھ لیا کہ عمر کہاں جا رہے تو عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ عنہ خطل کرنے جا رہا ہوں اس صحابی نے فوراں بھاپ لیا اور اپنے رخ بدلنا چھا اور فوراں کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو پہلے کیوں کہاں انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی کو دیکھ لو پہلے اس لیے کہ اگر یہ اسی غصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کوئی نقصان کر دے تو اس سے بہتر ہے کسی صحابی کو نقصان ہو آپ سمجھ رہے اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی بدلہ نکالا وہ چاہ رہے تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس طرح سے نہ جائے کہاں اپنے بہن اور بہنوئی کو تو دیکھ لو کہاں اچھا ابھی دیکھتا ہوں اپنے بہن کے گھر کے طرف بڑھے اور جاؤں وہاں بڑے یاد رکھئے تو اندر وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کو جو ہے روایت میں آتا ہے کہ خبہ بن عرد رضی اللہ عنہ اسی کہا رہے تھے جب انہوں نے خود جا کے دیکھا دروازے سے جھا کر تو دیکھا عمر ابن خطاب ہے جیسی دیکھا تو جا کر یہ چھپ گئے کہ کہا عمر ہے اور غصے میں ہاتھ میں تلوار ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہونے والا ان کے بہنوئی تھے دروازہ کھولا گیا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہوا آئی ابھی اسلام نہیں خبر کی حضرت عمر نے اور آ کر حضرت عمر نے کہا کیا پڑھ رہے تھے کیا کر رہے تھے اور بہنوئی کو خوب مارا خوب مارنے لگیا درکھی روایت میں آتا ہے مارا کی خون وغیرہ سب نکال دیا بہن کو برداشت نہیں ہوا کہ اس کے شہر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ بیچ میں گئی اس کو بھی مارا خود مارنے سے اس کا بھی چہرہ لہو البحان ہو گیا خون وغیرہ نکل گیا لیکن پھر تھوڑا سا وہ ہوئے بہن کو اس حالت میں دیکھیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ خطاب کا بیٹا ہے تو وہ بھی خطاب کی بیٹی ہے دونوں اتنے مضبوط تھے اپنے آپ میں اپنے عقیدے میں یہ برائی میں اتنے شدت میں تھے تو بہن اتنے اچھائی میں تھی کہا عمر جو کرنا ہے کرلو مارنا ہے مار دو لیکن اس دین سے ہم پھیر نہیں سکتے جو کیا کرنا ہے کرلو فقدم پریشان ہوں گا رہے ہیں ایسا کسا چیلنج کرتی بہن نے مجھے کہ جو کرنا ہے کرلو کہا کیا آپ پڑھ رہے تھے اور وہ سارا واقعہ بہرحال جانتے ہیں اور عمر ابن خطاب رضی اللہ کا دن نرم ہوا وہاں سے آپ نکلے کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ کو بتایا گیا کہ آپ دارِ الخم میں ہیں وادی کے اندر ایک گھر تھا وہاں دارِ الخم نام تھا اس کا وہاں آپ پہنچیں اور اس کے بعد آپ نے جا کروا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام قبول کیا حالانکہ اس سے پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان کچھ دن پہلے شاید دن پہلے ایمان لائے تھے لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے سے وہ فائدہ مسلمانوں کو نہیں ہوا جو عمر بن خطاب رضی اللہ ان کے اسلام لانے سے ہوا کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے قعبے کے اندر کھل کر نماز مسلمانوں نے پڑنا شروع کر دی آپ کی ایمان لانے کے بعد اور یہی وجہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لخب فاروق دیا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کہ ان کے ایمان لانے کے بعد قعبے کے اندر مسلمان کھل کر نماز کرنے لگے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے اسلام خبول کیا قعبے کے اطلاف تواف کیا یہ حمد دیکھ کر دیگر صحابہ بھی گھروں سے نکلے اور پھر نماز کھل کر جو ہے قعبے میں شروع ہو گئی جنفین نماز ہے چھپ چھپ کر پہاڑوں میں دوادیوں میں کی جاتی تھی اب کھل کر پڑی جانے لگی چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کچھ چیلنج کر دی تھا مشرقین کیونکہ ہے کسی میں دم تو میرے سامنے ہیں اور ظاہر سی بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دور جہالت میں بڑے مشہور تھے معروف تھے جنگی مہارتوں کے معاملے میں طاقت اور جسمانی توانائی کے معاملے میں اثر اور رسولت کے معاملے میں مالدار بھی انسان تھے غریب نہیں تھے یاد رکھئے تو بہرحال مسلمانوں کو کھل کر عبادتے کرنے کا پہلی و بہر مخاملہ تب ہی ان کو اس حوالے سے لقب ملا الفارو فرق کرنے کی بہرحال چلیں آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذریعی ڈونیش ای ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آرکن نبائل ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ